اسلام علیکم ناظرین جانی سار کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا انہوں شیروں کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ انہوں شیروں کے دل میں آخر کیسے محبت پھر سے لائی جائے تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دعا فضا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے چیک اپ کے لیے جانا ہے تم بھی میرے ساتھ چلو تمہاری بھی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تو فضا دعا سے کہتی ہے کہ جس چیز کے لیے میں نے چیک اپ کروانا تھا وہ سب کچھ تو میرے ساتھ ختم ہو چکا ہے تم اکیلی ہی چلی جاؤ اور اپنا چیک اپ کرواؤ تو دعا یہ سن کر فضا کی باتوں کو بہت زیادہ غصے ملیتی ہے اور وہ وہاں سے اکیلی چلی جاتی ہے دعا جب وہاں پر جائے گی تو قشمالہ کو بھی پتہ چل جائے گا اور قشمالہ ایک نئی چال چلے گی قشمالہ صرف راز کو فون کر کے کہے گی تم ابھی اور اسی وقت ہسپتال میں جاؤ کیونکہ آج دعا نے ہسپتال میں جانا ہے مجھے یاد ہے کہ نشیروہ بھی اسی لیے گھر سے نکلے ہیں وہ دعا کے پاس لازمی کہیں ہوں گے وہ اسی ہسپتال کا سارا ایڈریس سینڈ کرتی ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا دوسری جانب نشیروہ ابھی جعفر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس وقت دعا کو میری ضرورت ہے ہمیں اس کی مدد کیلئے ضرور جانا چاہیے تو جعفر نشیروہ سے کہتا ہے کہ سائیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بی بی کو اس حال میں بالکل بھی اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے تو جعفر جب نشیروہ کے ساتھ ہسپتال میں ابھی جاتا ہے اور اندر کیا جا کر دیکھے گا کہ سرفراز نے دعا کا ہاتھ زبردستی پکڑا ہوتا ہے دعا سرفراز کی طرف دیکھے گی اور اسے کہے گی کہ چھوڑو میرے ہاتھ کو لیکن سرفراز انہیں نہیں چھوڑے گا تو نشیروہ دعا کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ اس وقت تمہیں میری ضرورت ہوگی لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں میری نہیں بلکہ سرفراز کی ضرورت ہے تو دعا نشیروہ سے کہتی ہے کہ میری بات سنو میں نے اس کو یہاں پر نہیں بلایا یہ خود سے آیا ہے تو نشیروہ وہاں سے دعا کی بغیر بات سنیں گھر چلا جائے گا ساتھ یہ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دعا جب گھر پر آتی ہے تو فضا کا چہرہ دیکھ کر وہ دل میں سوچتی ہے کہ سرفراز نے میری تو کیا فضا کی بھی زندگی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے ہم دونوں بہنوں کی زندگی کو حرام کر دیا ہے تو دعا کیا کرتی ہے کہ سرفراز کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں تو سرفراز بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ دعا کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے تو وہ دعا سے کہے گا کہ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو تو دعا سے کہے گی کہ یہ تو جب تم مجھے ملو گے تب ہی میں تمہیں بتاؤں گی جب سرفراز کو وہ ہوتل میں بلاتی ہے تو سرفراز سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں مجھ سے کیا مل جائے گا میری زندگی کو برباد کر کے اور تم مجھ سے آخر کیا چاہتے ہو تو سرفراز دعا سے کہتا ہے میں تمہیں پھر سے پانا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں دعا جب گھر آئے گی تو اس کی بہن فضہ اسے کہے گی کہ تم کس سے ملنے گئی تو وہ کہے گی میں سرفراز سے ملنے گئی تھی فضہ جا کر اپنے ماں سے کہے گی کہ اممہ یہ سرفراز سے ملنے گئی تھی تو اس کی ماں دعا کے موں پر زوردار تھپڑ مار دیتی ہے دعا سب کچھ خموشی سے سن کر اٹھ جاتی ہے اور جب وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے تو اس کی ماں وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی اور دعا بیچاری اکیلے ہی رونے لگ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تک کہ آپ کو ہر نئے آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں بتا دیا جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں